بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سب کو السلام علیکم پہلے دنوں میں اپنے کمنٹس پڑھ رہا تھا تو اس میں ایک کچھ عرصہ قبل میں اپنے کمنٹس پڑھ رہا تھا تو ایک بھائی نے لکھا ہوا تھا عدیل بھائی دس ایسی فرگرنسز جن کو آپ بلکل پسند نہیں کرتے تو میں پہلے سوچا بیٹھا میں نے کہا ایسی کونسی فرگرنسز ہو سکتی ہیں لیکن اسی دوران مجھے دس ایسی فرگرنسز ضرور مل گئیں جن کو میں ریسنٹلی پسند کر رہا تھا پھر میں نے ایک ویڈیو بنائی میرے ریسنٹ فیوریٹ فرگرنسز کے نام سے میرے خیال میں اس کے دو پارٹس بنا چکا ہوں ریسنٹ فیوریٹ فرگرنسز کے نام سے تو اس کے پر مجھے بہت زیادہ پوزیٹیو ریسپونس ملا بلکہ بہت سارے بھائیوں نے کہا عدیل بھائی جو آپ کی پیریڈز کے لحاظ سے جو اس ٹائم کے اندر جو آپ کی فیوریٹ فرگرنسز چل رہی ہوتی ہیں آپ ان کی ویڈیو ہمارے لیے بنا دیا کریں ہمارے لیے ذرا تھوڑی سی آسانی ہو جاتی ہے ویسے آپ لوگوں کو ایک بات بتاتا چلوں یہ لسٹس جو ہوتی ہیں یہ زہری بات ہے لوگ ان کو دیکھتے تو بہت زیادہ ہیں لیکن میرے بہت سارے جو پینڈنگ ریویوز ہوتے ہیں نا پرویونز کے وہ پھر ذرا تھوڑا سا ان کے لیے جگہ بنانی پڑتی ہے ان لسٹس کے لیے سپیشل جگہ بنانی پڑتی ہے لیکن آپ لوگوں کی ڈیمانڈ تھی تو میں نے کہا ٹھیک ہے بناتے ہیں تو میرے خیال میں اس کے دو پارٹس میں آلیڈی بنا چکا ہوں اور آج جو میں پارٹ آپ لوگوں کے لیے بنا رہا ہوں یہ میری ابھی آج کل کی فیوریٹ فرگرنسز ہیں اس میں کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہے کہ یہ نیش ہیں ڈیزائنر ہیں یا یہ کلونز ہیں ٹھیک ہے آپ کو پتہ چل جائے گا میرے خیال میں تو ابھی تک جو مجھے یہاں سے نظر آ رہا ہے یہ کلون کو اس میں ایک ہی نظر آ رہا ہے باقی تو مجھے سارے وہ ڈیزائنر ہیں نیش تو آپ میری پسند کے اکارڈنگ ان فرگرنسز کو ٹرائی کر سکتے ہیں اگر آپ کہتے ہیں کہ جو آپ کی پسندیدہ فرگرنسز ہیں ہم ان کو آنکھیں بند کر کے ٹرائی کر لیں گے تو بس ٹھیک ہے پھر تو یہ اچھی چیز آپ لوگوں کے لیے کہ آپ اس کو ٹرائی کر سکتے ہیں جلدی سے اپنی لسٹ سٹارٹ کرتے ہیں 2023 کی ریلیز ہے اور بسکلی تو اس کی سیمیلارٹیز بھی ہیں فرگرنسز کے ساتھ کچھ فرگرنسز اس کو لگا کر آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ آپ نے کوئی نیو ڈی این اے لگایا ہے بٹ سٹل اس کے اندر یہ بہت زبردست فرگرنس ہے 2023 کی ہی ریلیز ہے پاکور ربان انوکٹس وکٹری الیگزر یہ کمپنیوں نے آج کر لیا کام شروع کر دیا ہے سواج الیگزر اس کے بعد ون ملین الیگزر اس کے بعد پاکور ربان وکٹری الیگزر آپ اس کی بوٹل اگر دیکھ سکیں تو میں آپ کو دکھا سکو پاکور ربان کی وکٹری الیگزر اسے زیادہ بہت سارے الیگزر انہوں نے بنانا شروع کر دیا ہے جو کہ اب ایک ٹرینڈ بن چکا ہے تو بہرحال یہ آج کل میری فیورٹ فرگرنسز میں سے ایک ہے جو کہ بسکلی ایک فیورٹ فرگرنسز ہے اور زبردست فرگرنسز ہے ٹھیک ہے نیکسٹ فرگرنسز اور یہ دیزائنر ہے یہ بسکلی دیزائنر ایک ہاؤس ہے نیکسٹ فرگرنسز جو میں آپ لوگوں کو آپ لوگوں کو ستھیئر کروں گا یہ بہت پرانی فرگرنسز ہے لیکن ریسنٹلی میرے ہاتھ لگی اور میں کہوں گا کہ یہ ریسنٹلی مطبع کہاں تھی یہ فرگرنسز کھاں کھاں کوئی ہوئی تھی میرے ہاتھ پر ریسنٹلی لگی بہت ہی زبردست فرگرنسز اور وہ ہے جی ہوگو باس کا ہوگو باس بوٹلڈ ٹونک ٹونک یہ اس کا بلو کلر کا جوس ہے بہت ہی زبردست اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی اس کی پرائس رینج ہے مطبع بیس ہزار پیس نیچے نیچے ابھی بھی ہیں یہ فرگرنسز ٹھیک ہے میں آج ویڈیو بنا رہا ہوں تو ایک سال بعد بھی جب لوگ دیکھیں گے تو وہ کہیں گے کہ ادیل بھئی آپ نے تس کی قیمت دس ہزار بتائی تھی بارہ ہزار بتائی تھی اب تو یہ بیس ہزار ہے تو بھائی ویڈیو کا ٹائم بھی تو دیکھو ایک سال بھی تو گزر گیا اس کا تو میں اسی لیے on the safe side یہ کہہ دیتا ہوں کہ یہ بیس ہزار پیس نیچے نیچے کی فرگرنسز ٹھیک ہے ہوگو باس کا یہ بسیکلی خیر وہ بھی ایک ہے ٹھیک ہے ایٹ نمبر پہ میں رکھوں گا ہوگو باس کے ہوگو باس بوٹل کو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ رہی اس کی بوٹل اچھے اس کا جو نام ہے وہ بہت ہی کمال کا مجھے کنسپٹ لگا کیونکہ اس کا جو باس ہے وہ انگریفڈ ہے لیکن جو اس کا ہوگو باس ہے وہ اس کی بیک سائیڈ پہ لکھا ہوا ہے اور آپ کو صرف اور صرف یہ ایسے نظر آ سکتا ہے یہ حوگو باس لکھا ہوا تو اس کی پیچھے ہے لیکن فرنٹ سے آپ کو یہ سیدھا نظر آئے گا اور یہ ایسے نظر آئے گا ٹھیک ہے زبردست یہ 1998 کی ریلیز ہے میں نے اس کو پاسٹ کے اندر بھی استعمال کیا اور بہت ٹائم پہلے استعمال کیا تھا دوزار پندرہ سولہ سترہ کی آراؤنڈ اس کو استعمال کیا اس کے بعد یہ پھر کھو گئی تھی اور اس کے بعد دوبارہ یہ ریسنڈ بیچ ٹائی کیا تو ریسنڈ بیچ کی پرفارمنس بھی مجھے بہت ہی زبردست لگی ٹھیک ہے تو اب اپنے نظر لگا لیں کہ ہوگو باس کی دو فرگرنسز میری ریسنڈ فیورٹ میں چل رہی ہیں 10, 9, 8 7 نمبر 7 نمبر کی اوپر میں رکھوں گا لطافہ ماہر بلیک کو ٹھیک ہے لطافہ ماہر بلیک کی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سردیوں کی بہت ہی کمال کی فرگرنس ہے بہت ہی یونیک ڈیفرنٹ یونیک تو نہیں بہت ہی ڈیفرنٹ سے ڈی این اے ہے اور بہت ہی ڈیرنگ قسم کی فرگرنس ہے یہ ٹھیک ہے اور یہ تھوڑی سستی فرگرنس ہے مطلب 9,000 روپے سے نیچے نیچے ہوگی 9,000 روپے سے نیچے نیچے ہوگی مطلب اسی کے اراؤنڈ یہ فرگرنس ہوگی تو لطافہ مہر بلیک میری یہ فرگرنس آج کل چل رہی ہے ریلیز یہ ریلیز یہ ریسنٹ نہیں ہے بٹ میری فرگرنس چل رہی ہے آج کل ٹھیک ہے تو میری ریسنٹ فرگرنس میں سے ایک ہے اگر آپ اس کو ٹرائے کرنا چاہتے ہیں تو پہلے آپ لوگوں بتا دیں تھوڑی چی بولڈ اور تھوڑی دیرنگ قسم کا ڈی ایٹ سیکس نمبر کے اوپر میں رکھوں گا جارجو ارمانی کے ارمانی کوڈ پہفا کو یہ ریلیز ہے اور آج کل یہ میری فرگرنس میں سے ایک ہے اور میں اس کو لگانا پسند کرتا ہوں صرف میں نہیں جن جن اپنے کلیگ کو یہ فرگرنس چیک رہی دوستو یاروں کو چیک کرائی تو سب نے یہ کہا یہ بہت چیز بزرد فرگرنس ہے اور ان کے کہے بغیر بھی یہ میری فرگرنس میں سے ایک ہے آج کل جو ریشنٹ فرگرنس ہیں ان میں سے یہ ایک ہے فائیو ہوگی اب میرے ٹاپ فائیو آگئی تو ٹاپ فائیو جو ہیں نا ان کو میں ذرا تگڑا قسم کا ایک انٹرڈکشن دوں گا مجھے یہ زیادہ پسند ہے اسی لیے میں ان کو ٹاپ فائی میں رکھا نمبر فائیو کے اوپر میں رکھوں گا رویا پرفان کے ایلیزیم پرفان پور اوم کو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ 50 ایمیل والی باٹل ہے اور یہ ٹپیکل یہ آج کل میری فیوریٹ فریگرینسز میں سے ایک ہے رویا پرفان کا ایلیزیم پرفان پور اوم آپ ان میں سے کوئی بھی میری پسند کے اگر آپ چیک کرنا چاہتے ہیں آپ ان کو چیک کر سکتے ہیں نمبر فور کے اوپر رویا پرفان کا ہی رکھوں گا اور وہ ایلیزیم او انٹینس اب آپ کہیں گے کہ یہ بھی ایلیزیم ہے یہ بھی ایلیزیم ہے بٹ دونوں کی خوشبوں میں زمین اسمان کا فرق ہے وہ دیفرنٹ دین ہے گرینش سا گرین اس کا ڈیٹیل ریو میں نے پر جنر پر آلیڈ ڈالا ہوا ہے بھرل یہ رویا پرفان کا ایلیزیم او انٹینس یہ ٹوانٹی میری آج کل ریسیم فیوریٹ فرگرینش میں سے ایک ہے ٹاپ تھری کون سے ہو سکتے ہیں ٹاپ تھری نمبر تھری کے اوپر میں رکھوں گا فیڈرک مال کے پورٹرٹ آف لیڈی کو پورٹرٹ آف آل لیڈی ٹھیک ہے پورٹرٹ آف لیڈی فرم دوس آف فیڈرک مال یہ ریسیم بات تو یہ ہے کہ میں فرگرینش کے اوپر جنڈر ٹیگ پسند ہی نہیں کرتا لیکن فرگرینٹی کے اوپر کیوں کہ یہ ایک فیمن فرگرینس کے طور پر ریجسٹر ہے تو کہاں سے فیمن ہے میں تو اس کو اپنے most serious جو آپ کی ڈریسنگ ہو سکتی شلوار کمیز ہو سکتی ہے میں تو اس کو اپنی سب سے جو serious ترین جو میرا ڈریس کوڈ ہوگا میں تو اس کو پہن سکتا ہوں یہ فنکی کہیں سے نہیں ہے یہ کہیں سے بھی جولی نہیں ہے یہ کہیں سے بھی مجھے کہیں سے بھی فیمن لگی اور کیا بات ہے مجھے بہت سارے لوگوں نے یہ رکمند کی بہت سارے لوگ نے کہ آدیل بھائی پورٹر آف لیڈی ٹرائے کریں اور جب میں نے ٹرائے کی ہے تو میری آنکھیں کھل گئی ہیں یہ فیمن فرگرنس کے طور پر پر جسٹر ہے but it's not feminine ٹھیک اور یہ ان میں ایک ٹبیکو سیریز آئی جس میں پانچ فرگرنس ہیں سپینش ٹبیکو کیوبن ٹبیکو کچھ اس نہ کر کے چار پانچ ہیں اور ان میں سے یہ ہے سپینش ٹبیکو ٹھیک ہے ایک سو مینی ریزن یہ آج کل میری فیوریٹ فرگرنس میں سے ایک ہے اس کے ریویو میں بات کریں گے نمبر ٹو ہوگی نمبر ون پہ کون سی فرگرنس ہو سکتی ہے یہ فرگرنس نیو ریلیز نہیں ہے لیکن میرے اتھے نیو لگی ہے اور جس طرح ایک انسان کو جس اوی 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 آج کل میری فیوریٹ فرگرنس میں اس کو میں نمبر ون پہ رکھوں گا یہ ریسنٹ ریلیز بھی نہیں لیکن میرے ریسنٹ لگی ہے اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ بہت سارے بھائی ریکمینڈ کرتے ہیں دیل بھائی کلائی کرس کریں آپ نے آرڑی کلائی کرس کرس جو کریں یہ ایکس ان میں سے بہت در ڈیفرین ہے اور بہت در لائک ایک میں اگری میری ریسنٹ فیوریٹ فرگرنس میں سے موسٹ ریسنٹ فیوریٹ فرگرنس جو ہے وہ کلائی کرس چین ایکس ہے مجھے ویڈیو بناتے ہوئے یاد نہیں آرہا کہ میں اس کا ریویو ڈالا ہوا ہے اپنے چینل پر یا نہیں ڈالا ہوا اب وہ پہلے پہلے تھوڑا بہت یاد ہو بھی جاتا تھا لیکن اب یاد نہیں ہوتا کیونکہ اب ریویوز اتنے زیادہ ہو گئے ہیں ماشاءاللہ تو یہ تھی میری 10 most recent favorite fragrances آپ اپنی liking کے لحاظ سے اپنی مطلب میری recommendations کے لحاظ سے آپ ان میں سے کوئی بھی try کر سکتے ہیں اور مزید کی بات most of them are recent releases Spanish tobacco recent release ہے روزہ Armani code recent release ہے 1,2,3,4 4 fragrances ان میں سے ایسی ہیں باقی 6 پرانی ریلیز ہیں لیکن میرے عطے recently لگیں تو میں نے ان کا اور یہ میری آتکر favorite بھی ہیں تو اپنا review ختم کرتے ہیں تو یہ تھے میری top 10 recent favorite fragrances thank you so much